ریاست راجستان کے اجمع شریف میں تیج برسات سے درگا شریف کے اندرونی حصہ اور زیر تعمیرات کاموں میں خلل پیدا ہو گئی ہے ایسے میں آستانہ شریف کی گمبت کے نزدیک بیگ میدالان کی چھت سے پانی کا گرنا اکیرت مندوں میں درگا کمیٹی کے خلاف نرازی کا سبب بن رہا ہے خاندیوں کے مطابق درگا کمیٹی برسات کے موسم میں درگا احترام میں مختلف عمارتوں کی مرمت پہ کام کروا رہی ہے جس کی وجہ سے بیگ میدالان کی چھت سے مسلسل بارش کا پانی گر رہا ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر گیٹ پر بھی لگے ٹائلز بھی اکھڑ کر گر گئے ہیں غنی مدے کی کسی شخص کو کوئی نقصانات نہیں ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح سے درگا شریف کے اندر جو بارش سے نقصانات ہوئے ہیں پیگ میدالان ہاتھ اے نور کے اندر جو ہے وہاں پر آنی بہت زیادہ ٹپک رہا ہے کرنٹ آ رہا ہے پھر شتری دروازے کچھ آج کل جس کو ہم گیٹ نمبر پانچ بھی کہتے ہیں وہاں پر جو نیا کام ہو رہا تھا پرانا دروازہ تھوڑ تھے وہاں پر ماربل کلیڈنگ گر گئی ہے اس کی بڑی جو ٹائل ہے نقص نگار کری بھی یہ وائرل ہوا ہوا ہے خادیبوں کا الزام ہے کہ کمیٹی احترام درگا عمارتوں پر کم توجہ دے رہی ہے اگر وقت رہتے تعمیرات اور مرمت کا کام مکمل کروا لیتی تو بارش کی موسم میں دشواریاں پیدا نہیں ہوتی بارش کے موسم میں زرر درو دیوار کو دیکھتے ہوئے انجومت سید زادگان کے اہدے دران بھی موقع پر پہنچے اور پانچ نمبر گیٹ کا جائزہ لیا گیٹ نمبر پانچ جو یہ چوڑا ہوا ہے اس کے سونگر گرن کا کام چل رہا تھا کل رات کو تقریباً صبح چار بجے سے لگتار بارش ہونے کی وجہ سے اوپر جو اس میں ایک ماروال کی پٹی لگی ہوئی تھی وہ اوپر سے گر گئی تھی لیکن کسی جان مال کی ہانی نہیں ہوئی ہے کیونکہ صبح کا ٹائم تھا زائرین کی سنکھیں بھی کم تھی اور ابھی سارے پتھروں کو چیک کر لیا گیا ہے اور اوپر اس کے ترپال بھی دماغ ہی گئی ہے اتیاد کے لیے یہ فیلال لستہ بند کر دیا ہے آنے یا نگلی لوگ باگ چار نمبر گیٹ کا استعمال کر رہا ہے اور باقی سبھی چیزیں جانچ کروا لی گئی ہے بیگمی دولان کا بھی جو مضبوطی ایک کار ہے وہ پراجتی کا پری تھا لیکن بارش کے کاران اس کی جو چھٹ کے اوپر پوری لیئر تھی اس لیئر کو پوری طریقے سے ہٹھا دیئے گیا ہے اس وجہ سے وہ ٹپک ٹپکی ہیں اور اس کا کار بھی انشاءاللہ جلدی ریگلہ چلے لیا ہے لیکن بارش کی وجہ سے تھوڑے کام میں آگیا ہے اور انشاءاللہ جلدی وہ کام بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی مضبوطی بھی پوری پرقرار رہے گی گور طلبے کی محکمہ موسمیات کے مطابق راجستان کے کئی شہروں میں مصرہ دھار بارش ہوگی جس میں اجویر شہر بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ گجشتہ دو روز سے اجویر کا موسم سوانہ ہے اور برسات مسلسل جاری ہے